طالبان سے وہ علاقے واپس بھی لیے گئے ہیں سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا ہم بھی بہت زیادہ رومانس میں ہیں طالبان کے اور طالبان خود بھی خود کو اوور ایسیس کر رہے ہیں بھارت نے بہت زیادہ اسلہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے کیا کہیں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت طالبان نے خاصی کامیابی حاصل کی ہے دو تین تو یہی ہیں کہ انہوں نے جو سرحدی علاقے تھے جو چیک پوسٹ تھیں وہ تاجکستان کے ساتھ جو میجر چیک پوسٹ تھی بین اخوامی اس پر ان کا طالبان کا خبضہ ہوا پھر اس باکستان کے ساتھ جو چیک پوسٹ تھی اس پر بھی ہو گیا اس کے بعد ایران کی ایک میجر چیک پوسٹ تھی اس پر بھی خبضہ کیا اور ابھی اکلیا پرسون جو پاکستان کے ساتھ چمن کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ بارڈر کی چیک پوسٹ بھی طالبان کے خبضے میں آ گئی ہے تو یہ طالبان کی میجر یعنی جو اچیومنٹ ہیں حاصلات جس کو کہیں وہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اب وہاں پر جو چار سو کے قریب ازلہ ہیں اس میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں اب ایون کل جو ہے وہ دہلی میں جو افغان سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً ایک سو اسی کے قریب ازلہ پہ طالبان کا خبضہ ہو چکا ہے تو مطلب یہ کہ اگر تقریباً آجے علاقے پہ طالبان کا خبضہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں قبل پر بھی طالبان کا خبضہ ہو جائے تو اب ہونے کیا جا رہا ہے وہ جو قبضہ ہونا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پہلے تو جس طرح سے انیس سو چھانوے میں طالبان نے قبضہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ مختلف جنگ جو گروہ تھے جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے تو نسبتاً ان کے لیے آسان تھا لیکن اس طفعہ جو ہے وہ قابل پر قبضہ بہت ان کے لیے مشکل ہوگا یعنی جو مضافاتی علاقے ہیں سردی علاقے ان پر قبضہ کرنا آسان ہے لیکن جیسے جیسے یہ دارور حکومت قابل کی طرف بڑھتے جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مضاہمت میں اضافہ ہوگا اور ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ یق قومیتی ملک نہیں ہے وہاں پر تقریباً آدھے جو ہیں وہ پشتون ہیں اور چونکہ طالبان کی بھی اکسیریت پشتون ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی آدھے ہیں وہ ازبیک، تاجک، ترکمین، ہزارہ وہ تقریباً نصف ہیں جو کہ افغانستان کی آبادی کا ہیں تو ان کی ہمدردیاں تو بالکل ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ اب لگ یہ رہا ہے اور اچھا اس کے علاوہ جو وہاں کا نوجوان ہے، خواتین ہیں جو طالبان کا پہلے روئے رہے ہیں جو پانچ سال انہوں نے حکومت کیا اور جس طرح سے وہاں انہوں نے ایک پرانے طرز کی حکومت وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی اور جس طرح سے انہوں نے بربریت پر مبنی سزائیں وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی اگر وہ یہ دوبارہ کریں گے تو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں اسی لئے نقل مکانی بھی ہو رہی ہے یعنی لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں لوگ بھاگ اسی لئے رہے ہیں کہ جب یہ طالبان ایک کے بعد ایک علاقوں پر قبضہ کریں گے تو وہاں پر یہ جو ان کا اپنا ورزن ہے حکومت کا، اتھیوکریٹک اسٹیٹ کا وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو ایک یعنی آسان اگر تو اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی خانہ جنگی کا خطرہ اور پاکستان کیس پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں خانہ جنگی تو ہو رہی ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی اب اور کیسی خانہ جنگی ہوتی ہے میرے خیال میں تو تقریباً چالیس سال سے افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہے خانہ جنگی یہ ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر جو مختلف گروہ ہیں وہ ایک جسے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور وہ تو چالیس سال سے لڑ رہے ہیں تو خانہ جنگی اور اس خانہ جنگی میں اس وقت شدت آ گئی ہے تو اس کا آغاز ابھی نہیں ہوا ہے اب جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پر اس کے کیا آثرات ہوں گے یہاں پر پاکستان میں دو اسکول آف تھوٹ ہیں ایک طرف تو جو جیسے ہمارے وزراء شیخ رشید صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ایون پرائیم منسٹر صاحب ان کے جو جذبات ہیں وہ بلکل ان کی بیانات سے اور ان کے جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں اس سے آیا ہیں کہ خوشی کا اظہار جیسے کیا جا رہا ہے کہ جی طالبان کی اب فتح ہونے جا رہی ہے لیکن جو دوسرا اسکول آف تھوٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کا آنا پاکستان کیونکہ طالبان بارحال ایک انتہا پسند جنگجو اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں یہ ایک ملیٹین گروپ ہے ٹھیک ہے اب یہ ملیٹین گروپ یہاں بھی اگر اختدار پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ملکوں پر پڑھنے لازمی ہیں پاکستان پر اس کے سماجی اثرات پڑھیں گے سماجی اثرات کیسے پڑھیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سماجی طور پر ہمارے ہاں پچھلے چالیس سال میں انتہا پسندی بڑی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے ہاں فرقہ واریت بڑی ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم دہشتگردی کا پچھلے بیس سال میں بہت زیادہ شکار رہے ہیں تو اب یہ بیس سال میں جو ہم دہشتگردی کا شکار رہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ستر ہزار کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے تو ظاہر ہے وہ شہید ہوئے تو وہ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے تو نہیں ہوئے نا اوزبکستان کے یا ایران کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ انہی دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو ہم کیسے یہ پھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے اے پی ایس پہ حملہ ہوا ملالہ پہ حملہ کروائے یہی لوگ تھے اب ہم کیسے ان کی امیت کر سکتے ہیں مزمی صاحب وردی صاحب موجودہ صورتحال جو افغانستان میں ہے کیا کہیں گے اس پر کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے یہ بات تیہ کی ہے کہ انہوں نے طالبان کو افغانستان کا اقتدار نہیں دینا اور اگر اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کو ویڈرو کرنا پڑا ہے شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان آن دے رن ہیں علاقے درہ درہ وہ قبضہ کر رہے ہیں وہ بھاگ رہی ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ علاقوں میں طالبان سے وہ علاقے واپس بھی لیے گئے ہیں اور آہستہ آہستہ افغان فورسز جو ہیں وہ پھر ری گروپ ہو رہی ہیں اور افغان حکومت بھی ایک سٹینڈ میں نظر آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ دوہا میں عبداللہ عبداللہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن طالبان کوئی ڈکٹیشن والی پوزیشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں افغانستان میں اور اگر وہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا اس ڈکٹیشن کے آگے ریجسٹ کر رہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی شراکت اقتدار کا پاور شیرنگ کا فارمولا سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا ہم بھی بہت زیادہ رومانس میں ہیں طالبان کے اور طالبان خود بھی خود کو اوور ایسیس کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سپن بولدک میں بھی جو انہوں نے پاکستان کے علاقے قبضہ لیے ہیں اس کے بعد افغانستان کے نائب صدر کا بیان آیا کہ ہم ائر سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان روک رہا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ کہنا پڑا کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کوئی بھی ائر سٹرائکس کرے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ ان کا مکمل حق ہے اس لیے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس طالبان کی فتح کا جھنڈہ گاڑ دیا جائے ان کو اس بار مکمل ریزسٹنس دینے کا پلان ہے اگر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ بیٹھیں ہیں کابل میں تو اس کا مطلب ہے کہ گیم پلان ان کے پاس بھی ہے ورنہ ہم نے سب کو بھاگتے دیکھا ہے ماضی میں اس بار مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کوئی حلوہ یا آسان پلان ڈش کے طور پر پلیٹ میں رکھ کے طالبان کو دیا جائے گا اور اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں اس کو ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کڑے ہونا چاہیے ہم نے ازبکستان میں دیکھا کہ افغان صدر نے شکوا کیا پرائم نیسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا اس کے بعد اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے ہم نے حامد کرزئی کو انوائٹ کیا اب آ رہا ہے کہ وہ کانفرنس پوسپون بھی ہو رہی ہے حامد کرزئی نہیں ہمیں اشرف غنی سے بات کرنی ہے حامد کرزئی تو خود اقتدار کے متلاشی ہیں جب وہ صدر تھے تو وہ پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے تھے آج اقتدار لینے کے لیے وہ پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی جس کو دنیا کے ایک سو بیس ممالک جس کو یونائٹیڈ نیشنز ابھی تک بطور حکومت مان رہے ہیں ہم اس کے ساتھ بلا وجہ مہادرائی کیوں پیدا کر رہے ہیں ہمیں ان کو بتانا چاہیے اور ہمارے ایکس سے نظر آنا چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے ٹھیک ہے